کھیل تماشا کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کوک میں دیر تک راج کیا لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر اور امرہا کو یہ ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی دسویں بار تو امرہا نے کتاب پکڑنے کی زہمت ہی کی تھی ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی پھر امرہا انہیں ایک محبت سو افسانیں سنانے لگی نہیں نہیں اشفاق احمد کے لکھے نہیں یونیورسٹی میں لکھی جانے والے چلتے پھرتے افسانیں سائے کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن روپہ گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاص سے روایتی ہیں انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپہ ایک سیاہ فارم عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونیورسٹی میں رہنے دیں لیڈی مہر سر ہلاتی رہی انہیں عیسائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر امرہا نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظر چورا لی شالیٹ بھی آنے والی ہے فون آیا تھا اس کا آلیان بھی جاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا وہ خاموش سی ہو گئی آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلدی اس کی شادی کر دوں گی وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا لیکن تب تک شاید میں نہ دیکھ سکوں مجھے انکار تو نہیں کرے گا لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی آپ اسے بہت پیار کرتی ہیں نا نہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے میں نے ایک سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے بیکھ لو میری سالگیرہ کرا وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا وہ کچھ نہ کہے مجھ سے میرے لئے کچھ خاص نہ کرے مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے دس بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بیٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایاں محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا آنیان کے ماں باپ خاندان اس نے حمد کر کے پوچھا ایک بار پہلے بھی اس نے یہ حمد کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی یہ بہت حساس معاملہ ہے تم آلیان کی دوست ہوئم رہا لیکن اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا ایک بار میں نے کوشش کی تھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا اتنے سے ذکر پری وہ کئی دن گم سم رہا تھا ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا میں جانتی ہوں ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے میرے لئے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف دینے نہیں دوں گی وہ کوئی بھی ہو خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی تھی اب میں ہوں اس کا خاندان اس لئے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیای لڑکی کو پسند نہ کر لے ذات پات خاندان یہ سب ایشیای لوگوں کے لئے بہت اہم ہوتا ہے ایک سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا پاکستان سے تھا اچھا دوست تھا اس کا لیکن جب اس سے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آئیستہ آئیستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا کہاں وہ آلیان کو اپنی زمین اور باغوں کی سیر کیلئے بلا رہا تھا آلیان بہت عبدیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے زمانہ جاہیلیت میں جو لوگ بطوں کی پوجا کرتے تھے جو مشرق تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان میں سے بہت سوں کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لئے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرق ہیں جو آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے قاغذات میں دو مذاہب لکھے گئے ہیں اسلام عیسائیت اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالے ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے منافع ہو اور اس نے میری درخواست مانی میں نے عیسائیب اچھے بھی پالے ہم رہا لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خودغرضی کو آرے آنے نہیں دیا میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لئے کہہ سکتی تھی وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی شارلیٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی میرے لئے اتنا ہی بہت ہے میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جائے کرتے تھے آزان پہ خاموش ہو جاتے ہیں انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا عید کب ہوگی جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں دیکھو امرہا ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں سب لیکن خودغرضی تنگ دلی تاثب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے دل کو صاف کرو پاک کرو تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے جیسے مقدس ہستیوں پہ خدای پیغامات نازل ہوتے ہیں محبت خدای پیغام ہی تو ہے محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے مو پھیڑ لیتی ہے اس کے عبدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے مو پھیڑ لیتی ہے امرہا نے کتنی ہی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی کو تیز آواز میں نشستگاہ میں بحث کرتے سنا نشستگاہ کا دروازہ بند تھا پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی کون ہے یہ امرہا نے سادہ سے پوچھا معلوم نہیں سال ڈیڑ سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا کافی بحث کر کے گیا تھا پولیس بلوانی پڑی تھی بعد میں یہ گھر کے طراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا امرہا نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہا معذرت کر کے اٹھ آئی یعنی دور رہو اس معاملے سے اور امرہا دور ہو گئی رات کو وہ اپنی کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی پڑ رہی تھی کہ اس نے آلیان کو دیکھا اور یہ پہلے بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا اس کی سائیکل کے پیچھے ویرہ بیٹھی تھی شٹل کوک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرہ ذرا سی لگڑاتی ہوئی اندر آئی کیا ہوا تمہارے پاؤں کو امرہا نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا اسے اس کے پیر کی قطن کوئی فکر نہیں تھی سڑک پہ گر گئی تھی ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے تمہاری سائیکل کہاں ہیں آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں تو تم واپس کیسے آئی ہو ویرہ نے بڑے آرام سے اسے دیکھا امرہا تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے امرہا کو خاموش ہو جانا پڑا یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت اور وہ آ بھی گیا رات گہری سیاہ ہو گئی اور نین نے اڑان بھڑ لی ساری رات آسوان سے سیاہی برستی رہی سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا اس کے لئے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا اسے پھر سے ہی مت کی آلیان کے پاس جانے کی دو بار گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ روز ہی پڑتی اور پھر ایک بار وہ اسے مقاتب کرنے کی جرات کر بیٹھی آلیان وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چوکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی یہ لو میری طرف سے ٹوئٹ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن وہ حیران ہوا میں تمہارے لیے لائی ہوں امرہہ نے مسکرانے کی کوشش ہی جبکہ وہ رو دینے کو تھی میں ٹوئٹ نہیں لیتا اس نے اپنا رخ موڑ لیا تو مجھے دے دو میں ابھی بھی لیتی ہوں اس کی پشت سے وہ بولی آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی آلیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا وہ لا جواب ہو چکا تھا صرف ایک لحظے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کہ اسے بھولے بڑھ کے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا کتنا کچھ بدل گیا ہے کتنا کچھ بدل رہا ہے امرہہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بن ہو گیا تو پلٹ گئی جس وقت وہ پلٹی اس وقت آلیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ مو اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دپ کر مر جائے گا پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا اس نے اپنے احسانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیس تیس سڑک پہ بھاگنا پڑا ہر چیز اسے قوبزدہ کر رہی تھی اس کا دم گھوٹ رہی تھی وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا وہ کسی ایک مارگریٹ تھی ایک ولید البشر ایک سسکیاں بھڑتا ہوا ایک دھوت کارتا ہوا دو لوگوں سے سجا میدانِ حشر تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا مارگریٹ کی معصومیت کا شدت کا عقیدت کا محبت کا آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پڑھرے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی اسے کسی عروج کسی کامیابی کسی زندگی کی چاہ نہ رہی اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک حلام کی حیثیت اختیار کر لی نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے یہ خیال ہی اسے دیوان کی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا اس پر ہر خیال گرہ گزرا سوائے موت کی خیال سے اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی اول بھی آخر بھی ضروری بھی اور اشد بھی وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا اپنے بیٹے سے بے تہاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا اس میں قصور اس درفنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے ایک ہی رات میں یہ درفنا اس کے وجود کی سی پی میں آن برا جمان ہوا اور وہ اس کیپیت میں آ گیا جس میں پھل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے کنپٹی پہ پسٹول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریکر تبانے میں تامل نہیں کیا جاتا یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر درو دیوار سے ٹکرے ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں یہ نکتہ فنا ہوتا ہے بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے اس نے پھل سے چھلانگ لگائی نہ ٹریگر دبا سکا بس آوے فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے معلق گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا ادارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پہ قدرت رکھ لیتی اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے مارگریٹ کی قبر کو ہتیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچھے گوشت کے دھیمی آنچ پر جلنے کی بساند آنے لگی اس نے خود کو سنگا پاگلوں کی طرح سنگا وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا اسے خوف آیا خوف سے وہ ماں سے بھاگا اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا وہ بے سمت سفر کرتا رہا وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہا وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کڑونوں بار چکراتا رہا چاوی کے گڑے کی طرح چلتا تو چلتا ہی رہتا رکنا فراموش کر دیتا بیٹھتا تو صدیان گزار دیتا وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا نہ نتیجے کی وہ آر تھا نہ پار بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی ردی برابر کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا دیکھو میں کود جاؤں گی ولید ہاں میں کود ہی جاؤں گی آ کر مجھے روک لو لو میں کود رہی ہوں آؤ ولید آ جاؤ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا وہ سہم کر مارگریٹ سے لپڑ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن بریچ پر مارگریٹ کو لندن بریچ پسند تھا ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دور رہا تھا وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں ایک افریقی نزاد عورت کی مشکت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی وہ ایک آٹھ سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی بچہ لاہر اور بیمار سا تھا ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے تین گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پوٹا سا تھا بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی انگلی ٹانگوں میں پھسا کر اسے گول گھوما دیا تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونوں میں سے نکلنے لگی بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوال ہو سب سے آگے والے پر گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہت دوڑنے لگی بچے کے ننے سے کہہ کہہ نے آلیان کو متوجہ کیا پھر اس کی جاندار مسکراہت نے بچہ ساری دنیا سے بینیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا تمہیں دوڑانا چاہتے ہو بچے نے اجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی یہ دیکھو یہ ایسے چلتا ہے اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھومایا اور سنو ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی کھلونا اس نے آلیان کے کام کے قریب کیا اور یہ سب کرتے وہ ایسے پھر جوچتا تھا کہ ایک اجنبی اس کی کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہیں کیا انہیں زندگی سے دور نہیں بھاگنا اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مقالمہ کرے یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جا گی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی موز سے نکالنے کی زہمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا یہ ٹوٹا ہوا ہے اس نے قدر سفاقی سے کہا بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا دیکھو اس گھوڑے کی دم نہیں ہے اس والے کا سر نہیں ہے اور اس گھوڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اس بات سے بچے کو اور صدمہ ملا لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں اس نے اس انداز میں ہرس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہو گیا ہو آلیان پاگل ہی تھا وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر اتری اور اس نے جانا کہ وہ کس بات سے انجان رہا ہے بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں سر بھی اور سب گھوڑ سوار مر جائیں تو تو اس کی آواز کانپ رہی تھی یہ پھر بھی دوڑیں گے میں انہیں دوڑا لوں گا اور گھوڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی کے سینداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا یہ دیکھو اس نے ایک گھوڑ سوار پر انگلی رکھی یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا میں نے اسے گھوڑے کی پیٹ پر رکھ کر بان دیا تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھوڑ سوار کو بانا ہے کرو گوڑ ڈھونڈو وہ دھاگا آلیان نے غور کیا وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا میں نے کہا تھا نا میں گھوڑ سواروں کو مڑنے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا چانتا ہوں یہ گھوڑے کی پیٹ پر ہمیشہ موجود رہیں گے بچے نے آخری مورکبی سر کر لینے والے سپاہ سالار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا میں نے کہا نا میں گھوڑ سواروں کو منڈے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں یہ فکرہ آلیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا اور اس کی چاوی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے آلیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لا جواب کر دے بچے نے فاتح کسی سر بسجود ہوتی مسکراہت کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا اس کی چاوی ہے میرے پاس جوب کبھی نہیں ٹھوٹے گی یہ دیکھو اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کی تانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائے یہ ہے اس کی چاوی میں ہوں اس کھلونے کی چاوی کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چاوی کے ذریعے پھر سے دوڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھڑ سوار دوڑنے لگے اس نے اسے لا جواب کر دیا تھا سی پی نے مو کھولا اور دور فنا کو اگل دیا کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے اس آب فنا کا چشمہ اس پہ حرام کیا گیا ہے ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا میں ہوں اس کی چاوی گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے للکار اٹھے گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچھار ڈالا ان پر انسان سوار تھے وہ انسان جو دکھ اور شکست خوردگی کے سمندروں کو بھی پاتھ جاتے ہیں گھوڑے کو گرنے دو گھڑ سوار کو مرنے نہ دو اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ماں گریٹ کو کاش کو یہ فلسفہ سکھا دیتا اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے پہ نہ بیٹھا ہوتا جو انسان روتا ہے وہ آسمانی پریشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے پریشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما انسان کو رونے کے لئے نہیں بنایا گیا اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے اور وہ کیسے پراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا پیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوہ پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لئے ذمہ داریاں سو پی جاتی ہیں تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کیلئے جدوجہد کرے وہ دکھ پر صبر کرے نعمت پر شکر کرے وہ زندگی کو با مقصد بنانے کو بندگی جانے ردبوں میں سب سے پہلا ردبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس ردبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا اسے یہ یاد تھا اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا زندگی میں کوئی جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے تو اس جذبے سے دور ہو جائیں کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا بچے کی پیشانی چوم کر آلیان وہاں سے اٹھایا اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا ساز بجا رہا تھا کیونکہ اس کھلونے کی چاوی وہ خود تھا اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گر کر مریں گے جب تک وہ چاوی سلامت تھی زندگی کھیل نہیں ہے زندگی میدان ہے عبد کا میدان اور عبد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں گھوڑ سوار کو مرنے نہ دیں یہ فرض ہے ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا یہ حقیقت ہے وہ مانچسٹر باپس آیا تو رات ہو چکی تھی وہ اپنی جوب پر ہارٹ روک آ گیا مجھ سے کچھ نہ پوچھنا کارل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تو اس نے کہا دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا کارل نے اس کا ایک کان کھینچا خوشی کے حساس سے اور اب آج رات کارل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لیا ہے دونوں مطرگشت کرنے لگے آتے ہوئے کارل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھا لیا تھا جو وہ اپنی کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود سرہ سے گئے کے لیے دھر ادھر ہو گیا تھا تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے پیزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے موز سے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے ٹھیک ہے ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے زندگی ایک عجیب مضمون ہے نا کارل اپنے نا ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی بلکل نہیں زندگی ایک خالی مضمون ہے یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں لکھا جانے والا ہے اسے ہم لکھتے ہیں یہ زندہ دل ہوگا رنگین یا کامیاب یہ ہم تیہ کرتے ہیں یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول یہ بھی اس کا عنوان ہم ہیں میں کارل تم آلیان مجھے دیکھو کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود کو خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی فادرہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے تم میرے مزاج کی نہیں تھے جانتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آنا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں پڑھ بن رہا ہوں پر سنو ایک دن چورچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا کافی چھوٹا تھا میں اس وقت وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزارو اس دن انہوں نے میرے سامنی گلاس توڑا گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے کرچیاں اور ٹکڑے ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں بس جو ہو چکا ہے اسے بدلہ نہیں جا سکتا گلاس ٹوٹ چکا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ٹھوٹے ہوئے گلاس کو اٹھا اور باہر بھیگ دو اس کی کرچیوں پر خود کو گزرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کم عقلی اور بیوقوفی ہے جبکہ انسان سے عرفہ توقعات محبستہ کی جاتی ہیں کال سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبا ڈس منڈ ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں آنیان نے اس خاموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چھرا کر کھا رہا تھا اگر تم اس کی وجہ سے اپسٹ ہو تو میں اسی یونی سے نکلوا سکتا ہوں کال نے سنجید کی سے کہا اور تمہیں اس کی ٹوٹ لے لینی چاہیے تھی لے کر مجھے دے دیتے ایسے معاملہ پر غصہ نہیں کرتے کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو امرہ کو کون امرہ کال خاموش اسے دیکھتا رہا پھر قدی اچھکا دیئے کون امرہ دلچسپ تم کس بار میں بات کرنا چاہ رہے ہو کال ٹھیک ہے بات یہی ختم بلکہ سب ختم پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے ہو ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے کال نے اس کی ناک کی چھٹکی لی آلیان کی کھال میں آلیان ہی ہے آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساکھ مڑھوڑا خود کو دھوکہ دے رہے ہو ایک دوڑ ہو جائے آلیان نے پیشکش کی کال نے جاندار کہکہ لگایا بات بدل رہے ہو چار تین دو آلیان نے انگلیاں اٹھائیں ایک کال چلائے اور بھاگ کھڑا ہوا آلیان بھی اب بس یہی حل تھا بھاگتے پھرنا آنکھیں میچ لینا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا راستہ بدل لینا غیر حاضر ہو جانا غیر ہی بنے رہنا مشکل تھا مشکل سے ہی ہونا تھا ابھی ان کی دور ہال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی اور کال جی دیا تھا کہ ایک پاؤ میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جودہ پہنے شہویز کال کے سامنے آیا اتفاق سے اس کے دارے ہاتھ میں باکسنگ گلوپس تھے میرا پیزا تم نے کھایا ہے وہ باکسنگ رنگ میں آیا میں ہی تم سے کس نے کہا کال پر سارے جہاں کی معصومیت جشتی تھی تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو کال نے پورا جبڑا کھول دیا دیکھو کیا اس میں سے تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے شہویز نے مو پھیر لی اور ناک پکڑ لی یہ باکسنگ گلوپس تم دیکھ رہے ہو نا اور تم جانتے ہو آمیر خان میرا پسند ہی تا باکسر ہے تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے اسی سڑک پر خراج تحسین پیش کروں اسے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا بڑی تم آلیان سے پوچھ رو میں نے تو دو ہفتوں سے پیزا کی شکل نہیں دیکھی جبکہ ان دو ہفتوں میں پوڑے دس پیزا ہال سے غیب ہوئے ہیں شہویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا کال نے اس گوسے سے اپنی ناک بچائی اس نے ہی پیزا کھایا ہے آلیان نے کہا کال کو ذرا حیرت نہیں ہوئی اسے آلیان سے یہی توقع تھی شہویز نے ہاتھ لہرایا مکہ ماننے کے لیے نہیں بلکہ مکہ کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے جو ٹیسٹرونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیئے تھے میں احتیاطا انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لوک کر آیا ہوں آلیان پاگڑوں کی طرح ہسنے لگا کہ اب کال تم کیا کروگے کال خاموش سا شہویز کو دیکھنے لگا اس کی جوتے پیزا سے مہنگے تھے اب تم پیزا لیانا اور جوتے لے جانا جب تک پیزا نہیں آئے گا سی گھنٹہ جوتوں پر ہر جانا بڑھتا جائے گا ایک گھنٹے بعد آنے کی صورت میں میں دو دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا اور یہ میں بتا دوں کہ انہیں پہن کر میں فٹبال کھیلنے کا عادہ رکھتا ہوں شہویز نے خلائی مکہ لہرا کر کہا ہم کال نے شہویز کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کے لیے دیا تھا جیری اتنا لا پروہ ہے کہ اسے سٹاڈی ٹیبل پر ہی رکھتا ہے کال نے کہا اور ہال کے طرف دور لگا دی جب تک شہویز کو بات سمجھ آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی پھر بھی وہ کال کے پیچھے تیزی سے بھاگا لیکن کال ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں کال نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا آلیا نے بھی دونوں کی پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شہویز کی مدد کرنے کا تھا ڈائیک اسے چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اس نے امرہہ کو بیسات کام کرنے کی پیشکشتی جو امرہہ نے قبول کر لی ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے سٹوڈنٹس کی وہ خیالات سوالات کی عیبان تھے جو اسلام کو لے کر رکھتے تھے ڈائیک اور اس نے مل کر سوالات لکھیں انہیں کم سے کم چالیس سٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے ڈاکومنٹری کا دوران یا بیس منٹ تھا ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف سٹوڈنٹس سے رابطے کر لیے تھے کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی کچھ یونی کے باغ میں اسٹوڈنٹس ہالز اور کچھ قریبی کیفی اور سڑک پر ریکارڈنگ شروع ہوئی کہ تقریباً سب نے ہی ان کے ساتھ تعاون کیا اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات سوالات کافی منفی اثرات لی ہوئے تھے اسلام کو لے کر کافی غلط تہمیہ پروان چڑھ چکی ہیں مغربی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں یہ ایک سچ ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو نے اپنی مرضی کے جھوٹ سچ دکھاتا ہے ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپیگنڈا ہو چکا ہے اس کو لے کر مسلم امہ نے کوئی لائے عمل نہیں بنایا جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے جاپانی اور جرمن جنگ عظیم میں مفتوح رہے تھے یہ ماضی ہے جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فاتح ہیں یہ حال ہے ہر قوم خود پر ٹوٹنے والی افتاعت سے سبق سیکھتی ہے اس افتاعت سے چھڑکارہ حاصل کر لیتی ہے مسلم قوم کیوں نہیں جنگ عظیم دوئن کے دوران جاپانیوں کو بہشی اور درین نے کہا گیا اور اب اور آج کی دنیا میں انہیں دنیا کی امن پسند قوم کی صف میں سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایک جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں اور قومیں صرف اسی وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلیں اور سوچ اس وقت روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندھیرہ چھڑ جائے اور جہالت کا اندھیرہ چودہ سو سال پہلے قرآن کی تقمیل سے مٹ چکا ہے اس مٹا دیئے گئے اندھیرے کے بعد بھی ہم جاہلی رہیں تو طف ہے ہم پر پھر بھی ایک قابل فخر قوم نہ بن سکے تو خسارے میں ہیں ہم قوموں میں قوم نہ کہلا پائیں تو دھبا ہیں ہم اندھی گونگے اور بہروں کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے کامرانی کا نہ شجاعت کا پر کا تعلق یونان سے تھا وہ تقریباً لا مذہب ہی مشہور تھا یونیورسٹی میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا اسے تقریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا ڈاکومنٹری کے لئے جب سٹوڈنٹ سے رابطے کیے گئے تو اس نے ڈائرک سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا کیمرہ آن ہوتے ہیں اس نے اسلام کو لے کر اتہائی شدت پسندانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا ڈاکومنٹری کے لئے ازادی رائے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ ایسا گھرا ہوا انداز اپنایا جاتا ریکارڈنگ آوک ہاؤس کے باق میں کی جا رہی تھی ڈائرک نے کیمرہ بل کر دیا تو وہ ضد کرنے لگا کہ اسے ازادی رائے کا حق پوری طرح سے استعمال کرنے دیا جائے تمہارا انداز مناسب نہیں ہے ڈائرک نے تحمل سے کہا کیوں میری انداز کو کیا ہوا ہے وہ چڑ گیا تم الزامات لگا رہے ہو کیا الزام لگایا ہے مجھے تم سے بحث نہیں کرنی ڈائرک نے بات ختم کی تم میری بیزتی کر رہے ہو وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا اور تم جو اتنی گھٹیا زبان کا استعمال کر رہے ہو شکر کرو میں نے تمہارا مو نہیں توڑ دیا امرہا بولے بغیر نہ رہ سکی جبکہ ڈائرک نے اسے خاموش رہنے کے لئے کہا تھا پول اور بڑک اٹھا گانیاں دینے لگا اور امرہا کو مخاطب کر کے جو دل میں آیا کہنے لگا ڈائرک نے امرہا کو چلنے کا اشارہ کیا لیکن امرہا ہیلی نہیں مجھے سن لینے دو اس کی بقواس امرہا غصے میں چل لائی اس کی ضرورت نہیں ہے امرہا چلو اقل سے کام لو لیکن امرہا نے اقل سے کام نہیں لیا اور وہ پول کی بقواس سنتی نہیں امرہا خدا کے لئے چلو ڈائرک مندت کرنے لگا وہ امرہا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا جاہلوں سے بحث نہیں کرتے امرہا ڈائرک نے اسے سمجھانا چاہا یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے جاہل نہیں امرہا غصے سے بولی تم یہاں سے چلو بس پول مسلسل الٹی سی تھی باتیں کر رہا تھا اس سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جن کے جواب میں خاموش رہا جا سکتا تھا یا اس کے موہ پر تھپڑ مارے جا سکتے تھے اور جب اس کی بقواس بڑھ گئی تو امرہا نے اس کے موہ پر تھپڑ دے مارا بقواس مت کرو اپنی زلیل انسان امرہا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی ڈائرک ایک دم سے پول اور امرہا کے درمیان آیا امرہا جاؤ تم یہاں سے ڈائرک چلایا پول کسی بھینسے کی طرح بے قابو ہو رہا تھا کچھ دوسرے سٹوڈنٹس ڈائرک اور پول کے طرح بھاگے جو گتم گتھا ہو رہے تھے پول امرہا کی گردن دبوش لینا چاہتا تھا ذرا سی دیرے صورتحال بدل گئی تھی اور انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی اس نے یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا تھا صرف ایک تھپڑ پر پول اسے یونی سے نکلوا سکتا تھا امرہا گھر آگئی ویرہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا دو گھنٹے بعد ڈائرک کو اسے فون آیا وہ اسے سٹوڈنٹ یونین کے دفتر آنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ یونین کے اوفلس آگئی ڈائرک نے فورن سے پہنے معاملہ یونین کے سپورٹ کر دیا تھا ساری صورتحال صرف ایک سٹوڈنٹ کے خلاف جانے والی تھی امرہا کے ڈائرک اسے منع بھی کر رہا تھا کہ پول کو بولنے دے اور وہاں سے چلی جائے لیکن امرہا سے اپنا غصہ دبایا نہیں جا سکا اس نے پہلی بار برائے راست ایسا کچھ سنا تھا وہ بھی اپنی ہی یونین کے سٹوڈنٹ کے مو سے یونین کے صدر اسلامی سوسائیٹی کے صدر اور پاکستانی سوسائیٹی کے صدر نے ان تینوں سے پہلے الگ الگ بات کی پھر سٹوڈنٹ یونین کے چند دوسرے فعال لیکن سمجھدار سٹوڈنٹس کی موجودگی میں میٹنگ کی گئی یونین کے صدر جے پیٹرسن نے امرہا کے عمل کو سخت ناپسند کیا وہ بکواس کر رہا تھا میں برداشت نہیں کر سکی امرہا کو جے پیٹرسن کے جے پیٹرسن کے رد عمل پر اور غصہ آیا بہرحال اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا آپ نے ہاتھ کا آپ کا رد عمل سنگین ہے آپ جانتی ہیں اس لینا پر وہ آپ کو یونیورسٹی سے نکلوا سکتا ہے مائن فوٹ اگر اس نے دوبارہ بھی ایسی بکواس کی تو میں اس کا مو توڑ دوں گی میٹنگ میں موجود ایک ایک شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آپ اپنے مذہب کی کس اصول کے تحت اس کا مو توڑیں گی آلیان اس سے پوچھ رہا تھا تشدد کی تو اسلام میں گنجائشی نہیں ہے انتہائی حد پر جا کر بھی اور ایسی فضولیات کی گنجائش ہے امراہ کو آلیان کی بات بری لگی اسے یہ بھی برا لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے نہیں ہم نہ پول کے رد عمل کے حامی ہیں نہ ہی آپ کے جے پیٹرسن نے کہا لیکن آپ سب صرف مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں آلیان نے سنجید کی سے کہا امراہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تو وہ اسے اس قدر نہ پسند کرنے لگا تھا غصے اور دکھ کے علاؤ نے اس پر حلہ بول دیا وہ جیسے عقل سے بیگانہ سی ہو گئی یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یہ یہودی یا لا مذہب وہ کیسے میری حمایت کر سکتے ہیں ایک مسلمان کو وہ کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں امراہ کا دماغ واقعی کام کرنے لگا تھا آلیان نے سکتی سے اپنے لب بھیچ لیے اس نے اتنی ناپسندید کی اس امرہہ کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا یونین کے ارکان سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہاں ہم سب مذہب سے بالاتر ہو کر بات کر رہے ہیں ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی غلطی ہے آپ مان جائیں پول سے مفاہمت کر لیں ہرگز نہیں آپ کو اس سے پہلے معذرت کرنی ہوگی آپ کر لیں وہ بھی کر لے گا ورنہ اس معاملے کو ہم یونیورسٹی انتظامیہ تک جانے سے نہیں روک سکیں گے جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی ٹھیک ہے یہ معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے پھر مس امرہہ کا یونیورسٹی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا یا آلیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کر امرہہ بلبلہ سی اٹھی تھی ہاں وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے اب میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخواست ہو گئی امرہہ نے سٹوڈنٹ یونین کے آفس سے باہر نکلتے آلیان کو جا لیا تو تم اس سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسی یونیورسٹی سے نکلوا دینا چاہتے ہو میں تو میں نکلوا رہا ہوں تم نے جے پیٹرن سے کہا کہ ہاں میں نے ٹھیک کہا اور ٹھیک میں نے کہا ٹھیک کہا میرا یونیورسٹی سے نکل جانا بہتر ہے وہ سن چکی دی پھر بھی تصدیق چاہی تھی بلکل اس نے تصدیق کر دی امرہہ جہاں کے تہاں کھڑی رہ گئی اتنی نفرت اب اس سے تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوٹ لگتی صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جس طرح کی بقواس اس نے کی تھی وہ قتل کیے جانے کے لائق تھا آلیان کے روئے سے بھڑک کر امرہہ نے اس پر گہری چوٹ کی آلیان نے بہت سبر سے امرہہ کو دیکھا جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے وہ سوال کر رہا تھا بتاؤ جواب دو جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا تھا ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دو کیا ایسا کوئی حکم دیا انہوں نے غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کیا اس عورت کے ہاتھ کار دینے کا حکم دیا تھا جو ان پر گن پھیکا کرتی تھی ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرق جاہل اللہ کو برا بھلا کہتے اور مذاک اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا مو توڑ دیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی تھے جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے کیا وہ یہ کہا کرتے تھے ساری دنیا میں اسلام کا تماشا تم جیسے بھڑک بھڑک جانے والے مسلمانوں نے بنایا ہے تم مسلمان ہو نا اسلام کو مانتی ہو پھر غصے میں بھڑکنی کی وجہ غصہ تو حرام ہے نا ہر حال میں حرام حرام کا مطلب حرام کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے کسی بھی صورت کسی بھی ماحول میں غصے میں برا بھلا کہنا گریبان پکڑ لینا تشدد کرنا یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہوگی لینے کو بھی تیار ہوگی لیکن اس نبی جیسی بننے پر تیار نہیں ہوگی اسلام ایٹ کا جواب پتھر نہیں ہے میں سم رہا بلکل نہیں اسلام ایٹ کا جواب برداشت ہے تحمل ہے صبر ہے حکمت ہے اور سب سے بڑھ کر خاموشی ہے اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے اسلام گالی کا جواب درگزر ہے کیا تم نے درگزر کو اپنایا کس نبی نے کب درگزر سے کام نہیں لیا کب کب خاموشی اختیار نہیں کی نبیوں کے لئے سب سے زیادہ صبر خاموشی حکمت کے پیغامات اترے ہیں نبیوں نے یہی درس اپنی امتوں کو دیئے ہیں تم کس نبی کو مانتی ہو تم کس دین کی پیروکار ہو تم میں برداشت نہیں تم میں صبر نہیں تم کون ہو کن انسانیت وحشی پن پر اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو بھڑک کر اسے مار کر تم نے سواب نہیں کم آیا تم اسے بولنے دیتی کیا اس کے کہہ دینے سے وہ سچ ہو جائے گا جو جھوٹ ہے غلط ہے تم جانتی ہو کہ یہاں کیا ہو سکتا تھا پال کا حلقہ بہت بڑا ہے وہ ایک سپورٹس مین ہے یونیو سے سپورٹ کرتی ہے اس کے کئی چاہنے والے ہیں اگر وہ اپنے گروپ کو مسلمان اور اسلام کے خلاف استعمال کر کے ایک محاس کھڑا کر لیتا تو عرب اور افریقہ کے مسلمان سٹوڈنٹس ان معاملات میں بہت حساس ہیں وہ بھی ایک محاس بنا لیتے ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی اور دیگر مذہب کے سٹوڈنٹس بھی وہاں مذہبی آر بڑھا کرتی مانچسٹر یونیورسٹی دنیا کی امن پسند یونیورسٹیو میں سے ایک ہے لیکن پھر ہی امن پسند نہ رہتی تمہاری ذرا سی غلطی کا نقصان کتنا بڑا ہوتا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تو کیا اس نے ٹھیک کیا امرہ کی آواز رند گئی اس نے غلط کیا لیکن بہرحال زبان سی مسلمان تم ہو اچھے کی توقع تم سے تھی اس سے نہیں یونیورسٹی انتظامیاں اس معاملے کو دیکھیں گے تو شاید وہ تم دونوں کو یونی سے نکال دیں کیونکہ تمہیں یونیورسٹی میں رکھنے کے صورت میں مذہبی گروپس بننے کا خطرہ موجود رہے گا جبکہ یونیورسٹی کو ہر حال میں اپنے ماحول کو تاثب سے پاک رکھنا ہے یہ ایک درسگاہ ہے یہاں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک ایسی درسگاہ میں آ کر بھی اگر تم تحمل اور بردباری کا مظہرہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر چلی جا تو تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں گھر چلی جاؤں نہیں امرہا ہم یہاں ذاتی معاملات پر بات نہیں کریں اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھنی تو بہتر ہے کہ میرا باغ زائع نہ کرو جب جب ایٹرسن نے مجھے پونٹ کیا تو مجھے نہیں معلوم تک کہ تم بھی اس معاملے میں شامل ہو ورنہ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھتا وہ اکثر مجھے ایسے معاملات میں بلا لیتا ہے لیکن اگر اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو میں یونیورسٹی سے تمہیں نکالے جانے کی پرزور سے فارش کروں گا میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے درمیان مذہبی چپلکش نہیں چاہتا کہہ کر وہ چلا گیا اس کی ساری باتیں ٹھیک تھیں اور ایک بات سب سے زیادہ ٹھیک تھی کہ اب وہ واقعی امرہا کو نہیں جانتا تھا اس سے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امرہا جاپ پر نہ گئی اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی رات ہو گئی اور رات سے اور رات جب پیٹرسن کو اس نے فون کر دیا تھا وہ مسئلے کو ختم کرنے کے لئے تیار تھی مانچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی نگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا کہیں چھپ جانے کو کہیں بھی موجود نہ ہونے کو وہ یہ سمجھنے سے کاسر تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہئے کشتی کے پیمدے میں ہوئے سراخ کی مانن وہ سمندر کے کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پر قادمی نہ رہی تھی اور وہ تو اس پر بھی قادمی نہیں رہی تھی کہ کسی طرح سے اس سراخ کو ہی بند کر ڈالے تو اسے ڈوب ہی جانا ہے اگر یہی تیہ تھا تو اسے زیادہ مت چلنا نہیں چاہئے پرسکون رہنا چاہئے لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں ہو پا رہا تھا وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اور اس کا انسان وہ صرف اپنے سر پر نہیں لے سکتی تھی کہ سب اسی کی وجہ سے ہوا اور اس میں سرہ سر اسی کا دو قصور ہے وہ جے پیٹریسن کے پاس موجود تھی میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں جاکومنٹری پر فیل ہر کام نہیں ہوگا یا آپ لوگ اسے ریلیز نہیں کریں گے اس سارے معاملے سے آپ کی آپ کسی کو تو آگاہ نہیں کریں گی اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں مرنہ نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی آپ کسی کو کسی بھی صورت یہ نہیں بتائیں گی کہ پول نے کیا کیا کہا دا ٹیپ مانچسٹر یا کسی بھی دوستے اخبار تک یہ بات کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے آپ بلکل خاموش رہیں گی کل کچھ بھی پوچھے گا تو آپ لاعلمی کا اظہار کریں گی پول چاہتا ہے آپ اسے معذرت کریں پہلے وہ معذرت کرے گا پہل اس کی تھی ٹھیک ہے کل اپنی کلاس لینے کے بعد یہاں چاہیے گا جے پیٹرسن سے ملنے کے بعد امرہہ آلیان سے ملنے اس کی دپارٹمنٹ آئی لیکن اسے نہیں ڈھونڈ سکی ناچار وہ ساکر سٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی اپنی کلاس لے کر جب وہ اپنی ساکر کے پاس آیا تو وہ فوراں اس کے پاس آ گئی میں اپنے تلق رویے کی معذرت چاہتی ہوں آلیان جے پیٹرسن نے مجھے بتایا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے آلیان نے اس سے ٹھیک ویسے ہی بات کی جیسے جے پیٹرسن نے امرہہ سے کی تھی میں اس معاملے کی نہیں تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں تمہاری اور میری کوئی بات نہیں ہے جسے کیا جائے سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے رفع کرتا ہو امرہہ نے غصے میں اس پر تنس کیے تھے کہ وہ لا مذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان وہ نکلا تھا یا خود امرہہ امرہہ کو خدشہ رہا تھا کہ وہ حرام پھوٹ کھاتا رہا ہوگا اور امرہہ حرام کی قسم غصے میں کئی ہزار بار مقتلع ہو چکی تھی اور اس حرام کا کیا تھا جو غصہ غیبت اور چوگلے کے صورت وہ کئی سو بار کھا چکی تھی اس سے اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا لیکن یہ کیسا فخر تھا جو صرف نام کا تھا لیڈی مہر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا لیکن اس نے میرا مذہب اپنایا اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی پالے ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے لیکن امرہہ نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے یورپ میں پلا بڑا ہے اس کے باپ کا عطا پتا نہیں تھا اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے رشتہ داری نہیں وہ خوبصورت ہے لائن فائٹ ہے سمجھدار بردبار ہے لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں سپر ہے کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسے ایک مسلمان عورت نپالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے ادارے میں ہوئی ہے صرف ان چند باتوں سے ہی مانچسٹر یونیورسٹی کا ان چند باتوں سے ہی مانچسٹر یونیورسٹی کاٹا پر صفر ہو جاتا ہے اس نے ٹھیک کہا امرہا اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے بلکہ کتنی پیاری بات کی ہے اس نے دادا امرہا کو سمجھا رہے تھے آلیان کو صرف ایک انیورسٹی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی میں بھی غلط نہیں تھی دادا جو میں نے سیکھا دیکھا وہی میں نے کیا میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی کیسا تحمل اور کیسی بردباری بتاؤ کیا میں نے تم میں بردباری اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جب تم مانچسٹر جا رہی تھی تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ امرہا دوسروں کے لیے مثال بننا کہ تم اب اکیلی نہیں اپنے ساتھ اپنے ملک کو مذہب کا نام لیے جا رہی ہو تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پر امڑی اٹھائے گا تم نے کتنی بار مجھے کہا کہ دادا روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں جبکہ روسیوں کے نام پر تم صرف ایک ویرہ کو جانتی ہو تم نے کہا کہ جرمن بہت صلح جو اور امن پسند ہوتے ہیں جبکہ تمہارا صرف ایک ہمجماعت جرمن ہے تم نے کہا کہ جدت فرانسیسیوں پر ختم ہے تم بمشکل ایک یا دو فرانسیسیوں کو جان پائی ہوگی پول بھی تم ہی سے سارے مسلمانوں کو تشبیح دے گا تم نے الٹا یونین کے صدر پر تنس کی جی تمہاری آواز اتی بوجھل کیوں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے میرے خواب میں تم روتی ہوئی آئی تھی اگر تم روتی رہی ہو تو مجھے وجہ بتا دو کیا اس مسئلے کو لے کر پریشان تھی میں کیوں رونگی بھلا آم رہا بچے تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہے میرا دل اداسی سے بھڑتا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ تمہارا دل اداس ہے میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں آپ کا وہم ہے میں دعا کروں گا یہ میرا وہم ہی ہو ہاں ضرور دعا کیجئے گا کہ سب وہم ہی ہو اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کھول دی اگر ایک دل دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب معلوم ہوتا رہتا ہے سب لیکن اگر وہ جڑ جائے تو ہی نہ